وزیر اللہ سندس سید مراد علی شاہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ورکر اور سپورٹرز عوام کے سامنے نہیں مگر بند کمروں میں ماتم ضرور کرتے ہوں گے کہ ہم کس چکر میں فز گئے ہیں ٹرانسپرنسی انٹرانیشنل کی بدونوانی ریپورٹ کے بعد تبدیلی سرکار کے سال سوہ سال کی کارکردگی سب کے سامنے واضح ہو چکی ہے پیپیوس پارٹی ہی وہاں جماعے تھے جو بلاول بھٹو زرداری اور آسف علی زردارگی قیادت میں پاکستان کو مستحقم کر سکتی ہے جس طرح دوہزار آٹھ میں مشکل وقت میں پاکستان کو مستحقم کیا ان خیالات کا اظہار انہوں نے وسان ہاؤس خیر پر پہنچ کر معاون خصوصی حاجی نواب علی وسان کی والدہ کے انتقال پر ان سے تازیت کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر صوبائی وزراء مکیش کمار چابلہ مرتدہ باہب شرجی لینام میمن فیاز بٹ منور وسان فتا وسان اور دیگر موجود تھے آپ نے سوال کیا ٹرانسپورنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کا بھائی ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ یہ نعرے لگا کے اور لوگوں کو بے وکوف بنانے کی کوشش کی ہے لیکن پاکستان کی عوام بے وکوف نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے الیکشن جیتی ہے اس کا سب کو پتا ہے اور ان کی کارکردگی کا یہ ایک سوا سال میں ہر ایک کو پتا چل گیا اب تو جو ان کے سو کال خاص ورکر اور ان کے جو تھے پی ٹی آئے کو سپورٹ کرنے والے تھے پبلک میں شاید نہ کہتے ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ بند کمروں کے اندر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں وہ ماتمی کرتے ہوں گے کہ ہم کس چکر میں پس گئے تو پاکستان کے لیے واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہمارے چیئمن بلاول بٹو زرداری صاحب ہے صدرہ ناصمدی زرداری صاحب ہے تو اس مشکل وقت میں جیسے کہ دوہزار آٹھ میں مشکل وقتہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کو مستحقم کیا صرف پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان کو مستحقم کر سکتی ہے کیمرامین سجا شاہ کے ساتھ موشن بھٹی آن لائن انڈسٹری بھی خیر پور